سنسار کے نو سب سے شکتشالی پرمانو پریقشن امریکہ اور روس دونوں کے پاس ورطمان میں ہجاروں پرمانو ہتھیار ہیں جبکہ چین، فرانس، یونائٹر کنڈم، بھارت، پاکستان، اترکوریا اور اجرائیل کے پاس بھی پرمانو ہتھیار ہیں اس طرح کے پرمانو ہتھیاروں کے استعمال کی آشنکہ روس کے یکرین پر چل رہے آکرمن سے بڑی ہے اب تک کے سب سے شکتشالی پرمانو بموں کے بارے میں بتائیں گے یہ دس میگا ٹن سے ادھک شکتشالی بل والے ویسفورٹ ہے تلنات مکروپ سے، ہیروشیما بم سے لگ بھگ پندرہ کلو ٹن سے بھی ادھک ہونے کا انمان ہے اس کرم میں کیولوے ویسفورٹ شامل ہیں جن کی شکتی نشچتہ کے ساتھ جانی جاتی ہے یہ ویسفورٹ، ہیروشیما اور ناغاسا کی پر کیے گئے ویسفورٹوں کی تلنا میں ہزاروں گناہ آدھک شکتشالی ہیں پہلے ویسفورٹ پر ایک شن میں شامل ہے سوویت سنگھ کا بوم بیزار بوم بیزار نے لگ بھگ سو میگا ٹن تک کی شکتی اتپن کی تھی لیکن پچاس میگا ٹن میں ویسفورٹ ہو گیا ویسفورٹ نے لگ بھگ 9.7 کلومیٹر تک ایریا لگ بھگ پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا ایک گولے کے ویاس میں ایک آگ کا گولہ اتپن کیا سوویت سنگھ نے 30 اکٹوبر 1961 کو آکٹک سکل کے اتر میں نوائیہ زیملیا کے دویب سموہ پر یہ سب سے شکتشالی پر امانو ہتھیار لانچ کیا پچاس میگا ٹن ویسفورٹ کے ساتھ زار بوم با جیسا کی عام طور پر کہا جاتا ہے ہیروشیما کے پندرہ کلوٹن پر امانو ہتھیار سے لگ بھگ 3300 گناہ ادھک شکتشالی تھا سوویت آر ڈی ایس 220 کے روپ میں نامت ہائیڈروجن بم کو بگ ایوان اور وانیا کے روپ میں بھی جانا جاتا تھا حالانکہ اس کا سب سے لوگ پریشیر شک زار بوم با یعنی بموں کا راجہ کہا ہے سنسار کا دوسرا سب سے بڑا پر امانو ٹیسٹ 219 سوویت سنگھ دوارہ آئی سی بی ایم کے مادیم سے واتاورن میں کیا گیا ایک پر امانو پریقشن تھا پریقشن 24 دسمبر 1962 کو نووائی زملیا پریقشن سیما پر کیا گیا تھا یہ لگ بھگ 24.2 میگا ٹن کی شکتی اتپن کی اور لگ بھگ 6 میل 9.7 کلومیٹر کے وناش ترجیا کے ساتھ ایک تھرمونیوکلئر فیوجن بم تھا جو اسے اتحاس میں دوسرا سب سے بڑا تھرمونیوکلئر ویسفورٹ بناتا ہے کیول زار بومبہ پریقشن کے بعد یہ 2.3 میل 3.7 کلومیٹر کی ہنچائی پر ویسفورٹ ہوا دیسٹ 147 اتحاس میں تیسرا سب سے شکتیشالی پر امانو ویسفورٹ اسے زار بومبہ کے وپریت پریقشن 147 کے روپ میں جانا جاتا ہے 5 اگست 1962 کو سوویت سنگھ نے نووائی زملیا دویپ سمو پر 21.1 میگا ٹن گرائیا یہ بم ہیروشیما پر داگے گئے پر امانو بم سے لگ بھگ 1400 گناہ ادھیک شکتیشالی ہے اپنی وشال وناشکاری شکتی کے کارن جانا جاتا ہے یہ مہاشکتشالی ہائیڈروجن بم ہے جن کا مقابلہ سنسار میں کوئی نہیں کر سکتا ہے ان سبھی بموں کو سوویت سنگھ نے نرمان کیا ہے حالانکہ ہائیڈروجن بموں کو پریعورن کے روپ سے سرکشت رکھا گیا ہے ان بموں سے پریعورن کو کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوگا یہ ماں وناشکاری ہونے کے ساتھ ساتھ پریعورن کو کسی طرح کا خطرہ نہیں پہنچائیں گے